ہائی گائز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایمی ایس کا پیپر دکھاؤں گا جو کہ ایک جنوری دو ہزار بیس میں ہوا ہے تو دوستو آج کا جو پاس پیپر ہے وہ بلکل اوریجنل پاس پیپر ہے اس میں کوئی بھی کوششن فیک نہیں ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے اکثر یوٹیوبرز وغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں نے بہت سے کوششن وغیرہ بتایا ہوتے ہیں لیکن وہ پاس پیپر کے نہیں ہوتے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بلکل اوریجنل پاس پیپر دکھاؤں گا جو کہ وہ بلے کوششن ہوں گے جو میں خود دے کر آیا ہوں ابھی اور وہاں پر بیٹھ کر ہی میں نے اپنی رول نمبر سلپ پر وہ سارے کے سارے کوششن لکھ لئے تھے دوستو وہاں پر بیٹھ کر لکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی لیکن میں نے پھر بھی یہ کام صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے کیا کہ آپ لوگوں کو رائٹ صحیح طور پر جو پاس پیپر ہیں وہ مل سکے تو اسی لئے ویڈیو کو لازمی طور پر اینڈ تک دیکھئے جگہ اور میں آپ لوگوں کو ثبوت بھی دوں گا کہ میں نے اپنی رول نمبر سلپ پر کیسے کوششن نوٹ کیے ہوئے ہیں دوستو میں نے اپنے پیپر کو خطرے میں ڈال کر آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ساتھ میں وہاں پر بیٹھ کر ہمیں لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تو میں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے کام کیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ہر ایک اس میں question جو ہے وہ پاس پیپر کا ہی ہے اور ایک آپ لوگ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو آج کی تاریخ کا پاس جو پیپر دیکھا ہے اسے کوئی بھی question وغیرہ پوچھیں گے ٹیلی کریں گے تو وہ بالکل exactly وہی والے question same statement کے ساتھ ہی ہوں گے تو چلتی ہے پھر بڑھتی ہے چلیں پھر بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو میں آپ کے ساتھ پہلے تھوڑا سا اس کا pattern discuss کرتا چلوں کہ اس میں total 50 MCQs آئے تھے جن میں سے 10 MCQs تھے وہ Islamic study کے تھے 10 MCQs Park study کے تھے 10 MCQs Journal Knowledge کے 10 MCQs English کے اور 10 MCQs Intelligence Test کے تھے تو پھر چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف تو آپ لوگ جس طرح کے اس ٹیم دیکھ رہے ہیں میں نے یہ گوگل کی screen on کی ہوئی ہے جو اس کی گوگل ویلیو جو آنسر دے رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ جس طرح کے دیکھتے ہوں گے اکثر یوٹیوبرز وغیرہ جو ہیں ان کے آنسر وغیرہ ہوتے ہیں وہ غلط نکلتے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں کو گوگل کر کے ہر ایک کے question کو میں نے گوگل کر کے لکھا ہوا ہے جس طرح کے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کتنے سارے یہاں پہ questions جو ہیں وہ گوگل کیے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے pass paper کے وہی question ہے جو آج آئے تھے تو میں نے سارے کے سارے گوگل کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی mistake ہوئے رہا ہے اس میں لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا commit box میں تو یہ پہلا ہمارے پاس question تھا پہلا question جو ہے وہ ہے مکی صورتیں قرآن میں کتنی ہیں تو یہاں پہ کر کے گوگل جو اس کا آنسر کر رہا ہے کہہ رہا ہے total 114 ہمارے پاس صورتیں ہیں 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور 28 صورتیں جو ہیں ہمارے پاس مدنی ہیں جو آج کا question آیا تھا وہ مکی صورتوں کے بارے میں آئے تھا تو چلتے ہیں اگلے ہم لوگ question کی طرف اگلا question جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ who name prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس question ہے تو question جو ہے وہ میں اس کا اس وجہ سے گوگل نہیں کر رہا کہ اگلے گلگ لوگوں نے الگ الگ کمی رائے دی ہوتی ہے تو اب ان کی رائے پہ ہم نے نہیں دیکھنا ہم نے تو جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے مطابق دیکھنا ہے نا اس میں گوگل میں کئی مسلم سے بغیرہ بھی ہوتے ہیں کئی نوان مسلم سے بغیرہ بھی ہوتے ہیں اس لئے اس کا آپ لوگ خود آنسر سرچ کیجئے گا جو آپ کو بہتر لگے who name prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلا question ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلا question جو تھا کہ مکہ فتح کب ہوا تھا انہوں نے کہا تھا question کے اندر کہ مکہ کس ہجری میں فتح ہوا تھا تو اس کا یہاں پہ کر کے اس نے answer لکھا ہوا ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا یہاں پہ کر کے اس نے show کیا ہوا ہے کہ 8 ہجری کے اندر مکہ جو ہے وہ فتح کیا تھا یہ last پہ کر کے جہاں پہ میرا اس time آپ کرسر دیکھ رہے ہیں تو اگلے question میں ہم لوگ چلتے ہیں اگلا question جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بیتے شجر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اکثر لوگوں نے جو مجھے بھی لگتا ہے اور majority لوگوں نے اس کو بیتے رزوان کہا لیکن یہ بھی جو ہے google جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کا answer نہیں کر رہا تو اس کا بھی answer آپ لوگ خود چیک کیجئے گا اگلے questions وغیرہ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں تو اگلا question ہمارے پاس تھا کہ جو اگلا question جو تھا وہ ہمارے پاس تھا کہ ہمارے پاس جو نماز تراوی ہے وہ ایک امام کے پیچھے کس صحابہ کے دور میں فرض کی گئی یعنی لازم کی گئی کہ ایک امام کے پیچھے ہی ہم نے پڑھنی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ایک امام کے پیچھے تراوی پڑھا کریں الگ الگ مت پڑھا کریں تو ہمارے پاس اگلا کوششن ہے اگلے کوششن کی طرف ہم لوگ آتے ہیں اگلا کوششن تھا کہ نماز اور زکاة کا اکٹھا جو ہمارے پاس لفظ آیا تھا نماز اور زکاة کا اکٹھا لفظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے اگلا ہمارے پاس کوششن یہ تھا تو یہاں پہ کر کے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو چھبیس مرتبہ اکٹھا لفظ آیا ہے نماز اور زکاة کا اور بتیس مرتبہ الگ سے زکاة کا لفظ آیا ہوا ہے اور ہمارے پاس سات سو مرتبہ نماز کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہوا ہے لیکن جو آج کا کوششن آیا تھا وہ کوششن یہ آیا تھا کہ نماز اور زکاة اکٹھا کتنی مرتبہ آیا ہے تو اکٹھا دوستو چھبیس مرتبہ آیا ہوا ہے تو اگلے کوششن کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں ہمارا اگلا کوششن جو ہے وہ یہ تھا کہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک کو کس کے ساتھ ریلیٹ کیا تو شرک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس میٹری کا جو بک ہے اسلامیت کی اس کے اندر پروپر طریقے سے حدیث موجود ہیں کہ جو ظلم جو ہمارے پاس شرک ہے وہ بے شک ظلم عظیم ہے اگر میں کوئی گلتی کر گئے ہوں تو معذرت ہے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس ہے غزوہ بدر انہوں نے کہا تھا غزوہ بدر کس ہجری میں ہوئی تھی تو یہ یہاں پہ کر کے ہمارے پاس غزوہ بدر کا وہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے وہ دو ہجری میں ہوئی تھی تو اس کے اگلا ہمارے پاس کوشن ہے جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تیسرا کلمہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں تیسرے کلمے کو ہم لوگ کلمہ تمجید کہتے ہیں تمجید اگلا والا ہمارے پاس کوشن ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہوا کہ ہمارے پاس جو پہلے صحابی تھے جو مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کا نام کہے تو پہلے جو صحابی تھے ان کا نام ہمارے پاس یہ ہے یہ پرنونسیشن میں میرے سے شاید کوئی غلطی ہو جائے اس لئے میں اس کو بولنی رہا لیکن آپ لوگ کے سامنے ہائلائٹ ہے یہ ہمارے پاس یہ جو صحابی تھے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے پاس ہجرت کی تھی وہاں پر کافی زیادہ جو اپشن تھے اس میں فیمس فیمس نام تھے جس طرح کی حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو یہ ایک انناون ٹائپ سا مجھے نام لگا تھا لیکن گوگل نے بھی یہاں پر یہی انہی کا نام لیا ہے کہ یہ صحابی جو تھے انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی اگلے ہمارے پاس question ہے اگلے question کے اندر ہے how does اب آگے پاک study کے questions آگے ہیں thus میں نے ابھی ابھی آپ کو اسلامیت کے question کروایا ہیں اب thus جو ہیں وہ پاک study کے آگے question ہے انہوں نے کہا تھا how does قائدی آزم become president of مسلم league ہم لوگوں نے جو یاد کیا ہوئے نا وہ ہم نے ایم سی گوز یاد کیا ہوئے کہ قائدی آزم محمد علی جنہ نے جو مسلم league تھی اس کو join کب کیا انہوں نے join کا نہیں ہمیں کہا ہوا انہوں نے ہمیں کہا ہوا کہ جو president کب بنے تھے یعنی کہ مسلم league کے صدر کب بنے تھے تو مسلم league کے جو صدر بنے تھے وہ انیس سو چونتیس میں بنے تھے قائدی آزم محمد علی جنہ انیس سو چونتیس میں مسلم league کے صدر بنے تھے اور جو مسلم league کب کیا مپائی تھی وہ انیس سو چھے میں کیا مپائی تھی اور قائدی آزم جو تھے انہوں نے join کب کی تھی مسلم league انہوں نے انیس سو تیرہ میں join کی تھی یہ کچھ اضافی question ہے جو دوسرے test بغیرہ میں آئے ہوئے ہیں لیکن آج کے test میں جو question آیا ہے وہ یہ آیا تھا کہ قائدی آزم صدر کب بنے تھے تو وہ انیس سو چونتیس میں بنے تھے قائدی آزم سولر پارک جو ہے وہ کہاں پر کر کے ہے تو ہمارے ہمارے یہاں پر کر کے ویکی پیڈیا جو ہے وہ location شو کر رہا ہے کہ بھاولپور میں ہے قائدی آزم سولر پارک جو ہے تو یہاں پر کر کے ہمارے پر بھاولپور اس کا بہترین آنسر ہے اس کے اگلا ہمارے پاس question ہے وہ تھا کہ lake مچھر یعنی کہ مچھر جو ہے مچھر جھیل جو ہے وہ کہاں پر کر کے ہے مچھر جھیل جو ہمارے پاس ہے وہ پاکستان میں انہوں نے کہا تھا کہ کہاں پہ کر کے ہے تو یہاں پہ کر کے اس نے لکھا ہوا ہے کہ مچھر جھیل جو ہے وہ سندھ میں ہے اور سندھ میں کہاں پہ کر کے انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں ابھی ابھی میں نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ جو یہ ہے یہاں پہ کر کے انڈس ریور جو ہے وہ کہہ رہے کہ اس کے قریب ہے لیکن انڈس ریور کے اندر نہیں ہے جھیل الگ ہوتی ہے اور دریاہ الگ ہوتا ہے تو یہاں پہ کر کے انہوں نے پوچھا ہوئے کہ لیک جو مچھر جو ہے وہ کہاں پہ کر کے ہے تو یہاں پہ کر کے سندھ اس کی لوکیشن ہمیں بتائی جا رہی ہے اور یہاں پہ کر کے دسٹرک جو ہے وہ جم سورو اس طرح سے کر کے ہمارے پر دسٹرک اس کا بتایا جا رہا ہے اس کا اگلا کوشن ہم لوگ لیکھتے ہیں کہ اگلا کوشن ہمارے پاس ہے کہ یونائٹی سٹیڈ جو ہے یونائٹی نیشن جو ہے وہ کب بنی تھی یونائٹی نیشن کو دوستو ہم لوگ اردو میں قرآن سے اقوام متحدہ بھی کہتے ہوتے ہیں اقوام متحدہ کب بنی تھی تو اس کی ڈیڑھ جو ہے ہمارے پاس چوبیس اکتوبر انیس سو پنٹالیس ہے چوبیس اکتوبر ہمارے پاس انیس سو پنٹالیس ہے اقوام متحدہ کی جو تاریخ ہے جو ادارہ بنا تھا کب بنا تھا چوبیس اکتوبر انیس سو پنٹالیس کو اگلا کوشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن ہے ہمارے پاس پرائم منسٹر اور پاکستان پہلے کون تھے فرسٹ پرائیم منسٹر اور پاکستان کون تھے یہاں پہ کر کے انہوں نے لکھا ہوئے لیاکتالی خان تھے لیاکتالی خان جو تھے وہ پہلے پرائیم منسٹر تھے پاکستان کے اس کے اگلا کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلے کوشن کے اندر یہاں پہ کر کے انہوں نے کہا ہوئے جو ہمارے پر کرپس مشن جو ہے اس کی تاریخ کیا تھی انیس سو بیالیس تھی تاریخ اس کی کرپس مشن یہ میٹرک کا کوششن ہے ہمارے پر میٹرک کی بک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تو اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلے کوششن کے اندر ہے دوستو یہ میں نے بہت محنت سے ایک ایک کوششن کو گوگل کیا ہوا ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کے لئے صرف کیا ہے میں نے کیونکہ اتنی زیادہ محنت لگیا آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں نے کتنے زیادہ اوپر ٹیپ کھولی ہوئے ہیں کتنے زیادہ کوششن کی ہیں ایک تو یہاں پہ لکھنے کی محنت ہے اور وہاں پر اگزیمنیشن سینٹر میں بیٹھ کے وہاں پہ لکھنے کی عمت ہے اب اگلا کوششن دیکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا اگلا کوششن یہ تھا کہ ہمارے پاس انی سو اکتالیس کی جو مردم شماری ہے مردم شماری جو ہوئی تھی انی سو اکتالیس کی کشمیر کے اندر اس میں مسلمان کتنے تھے مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے دوستو وہ ہمارے پاس پچھتر شاریہ ستنوے تھی وہاں پر بھی انہوں نے پرسنٹیج ہی پوچھی ہوئی تھی وہاں پر کر کے انہوں نے ہمیں پچھتر اوپشن دیا تھا آگے پوائنٹ نائن سیبن نہیں دیا تھا یعنی کہ یہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر دیتے ہوتے ہیں اگلا ہم لوگ کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس کشن گنگا ہائیڈرو پاور ہائیڈرولک پروجیکٹ لوکیشن ہمارے پاس انہوں نے کہا تھا کشن گنگا جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور لوکیشن ہے وہ کہاں پر کر کے ہے تو اس کے اندر گنگا لفظ آتا ہے تو وہاں پر کر کے انہوں نے اوپشن میں گنگا بھی رکھا ہوا تھا تو یعنی گنگا جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ آنسر ہے لیکن وہ آنسر نہیں ہے یہ غلط میرا بھی ہوا ہے بیسے آج چلو کوئی نہیں اب یہاں پہ کر کے جس طرح ہے یہاں پہ گوگل جو بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر ہے ہمارے پاس جو کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر ہے تو گنگا لفظ سے ہم نے گنگا نہیں لگانا آنسر اس لئے آپ لوگ ہمیشہ اور کیجئے گا یہ جمہو کشمیر میں ہے اور انہوں نے ریور بھی پوچھا ہوا تھا کہ ریور کیا ہے ریور جو ہے اس کا وہ نیلم ہے نیلم دریائے نیلم میں آئیے اس کے اگرہ ہمارے پاس کشن ہے وہ ہے سندھ تاس مہائدہ کب ہوا تھا سندھ تاس مہائدے کی جس طرح کے ڈیٹ ہمیں میٹرک سے ہی پتا ہے کہ انیس سو ساٹھ ہے انہوں نے یہ پیچھے انیس ستمبر نہیں ہمیں اپشن دیا تھا انیس سو ساٹھ دیا ہوا تھا اپشن تو انیس سو ساٹھ میں سندھ تاس مہائدہ ہوا تھا پھر آگے انہوں نے کہا تھا جو سارک ممالک ہیں سارک ممالک اس کی ڈیٹ کیا تھی سارک ممالک جو تنظیم ہے وہ اس کی ڈیٹ کیا تھی وہ ہمارے پاس آٹھ دسمبر انیس سو پچاسے تھی دوستو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو کا فضل زلم بھی ہوتی جا رہی ہے تو میں اپنی ویڈیو کو یہی پر روکتا ہوں اور میں اپنا دوسرا جو اس کا پارٹ ہے جو میری ویڈیو یہ آگے اس سے آگے جو شروع ہو رہی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو وہاں سے جا کے میرا اس کا پارٹ ٹو بھی دیکھئے کہ باقی کا جو پاس پیپر ہے وہ میں نے دوسری ویڈیو میں رکھا ہوا ہے تو وہاں سے جا کے ڈسکرپشن میں جا کے لنک پر کلک کریں اور میری دوسرے ویڈیو دیکھیں یا پھر اس طرح میں آپ کے بس سکرین پر بھی شروع ہو رہی ہوگی میری دوسری والی ویڈیو تو اس کے اوپر بھی کلک کریں اور یہ بھی باقی کا جو ویڈیو کا اس ہے وہ بھی دیکھیں